ویلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی میں نالو کی صفائی کے فنڈز کے معاملے پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئی ایم کیو ایم کے سخت رد عمل پر سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے ایم کیو ایم کے ڈسٹرک چیئرمنز کو مذاکرات کے لیے بلا لیا صبح وزیر کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہان اس پر نون سیریس ایڈیٹیو کی وجہ سے آج تک دوہزار ٹھارہ میں جو نالے ساکھ ہوئے تھے وہ اس سے کئی گناہ اور چوک ہو چکے ہیں پھر چکے ہیں کچھلے سے اور سے فن کی پرامی کے بغیر کل دیا ہے ہوا کراچی اور تنسل مکروف آپریشن بن جاتے ہیں نالو کی صفائی نہیں اکمت سندھ نے عشتہ چار سالوں میں صرف ایک بار نالا سفائی کے حوالے سے بودی وارٹر کمیشن کی ہدایت پر ایک ایک کروڑ روپے تمام ازلاکتو دیئے ایک انافے میں جب میں ایسٹا ڈیویلیپنٹ کا کام کراتا ہوں تو عمدللہ میں اپنی جویسیوں کے انافوں میں جا کر میں اپنے جوڑے نالے ساپ کر رہا ہوں سندھ کے وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ سے چیئرمن بلدیہ وستی ریان حاشمی چیئرمن بلدیہ کورنگی نیر رضا چیئرمن بلدیہ غربی ازار احمد خان اور چیئرمن بلدیہ شرکی محید انور نے ملاقات کی ملاقات میں زیرمن نے انڈی ایم اے کی جانب سے ممکنہ شہری سلاپ کے انتباہ کے نتیجے میں ضروری اقدامات برتنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مونسون بارشوں سے قبل نالوں کی فوری صفائی کے لیے فوری فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ مونسون کی آمد سے قبل برساتی نالوں کی صفائی کو ممکن بنا کر عوام کو ممکنہ شہری سلاپ سے بچائے جا سکے ملاقات میں دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی جس میں چار سالوں میں بلدیاتی ملازمین کی بھرتی نہ ہونے کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی نشاندہی بھی کی گئی جبکہ ریٹائر اور دوران ملازمن انتقال کرنے والے ملازمین کے بغایجات کی فوری ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا گیا ملاقات میں زلی چیئرمن نے وزیر بلدیات سے کراچی کے الیکٹک کی منمانیوں اور ناہیلی پر باز برس کرنے کا بھی مطالبہ کیا موقع پر زلی چیئرمن نے ایڈ سورس کی مد میں زلی بلدیات کی رقم کا بڑا حصہ کراچی الیکٹک کو دیے جانے پر احتراز بھی اٹھایا انہوں نے وزیر بلدیات سے کئی الیکٹک کی جانب سے سٹیٹ لائٹوں کے کنیکشن کاٹے جانے پر بھی کاروائی کا مطالبہ کیا حق پرست زلی چیئرمن نے ایڈلوزہ کے موقع پر علائشوں کو اٹھا کر ٹھکالے نگانے کے خصوصی آپریشن کے لیے خصوصی گرانٹ کے اجرہ کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر زلی چیئرمن نے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کو اہم مسائل پر سندھ حکومت کو لکھے گئے خطوط کا بھی ذکر کیا جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں اور یقین دیانیوں کی عدم تکمیل کا بھی شکوا کیا زلی چیئرمن نے بلدیاتی فنڈ میں اضافہ نہ ہونے کے باعث ملازمین کی تنقاہوں او زیٹی کی عدم ادائیگی اور درپیش مشکلات کو بھی وزیر بلدیات کے سامنے رکھا اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے مسائل کے حل کے لیے ایک بار پھر یقین دیانی کراتے ہوئے کہا کہ زلی بلدیات کے تمام جائز مطالبات کو فوری حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے زلی چیئرمن سے آئندہ بلدیاتی انتخابات سے مطالب تجاویز بھی طلب کر لی گئی ملاقات میں تیگر اہم عوامی خدمات سے مطالب امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی